اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرٹین ویورڈز نے سوشل سکلز تکندہ ہے یہاں چاہیے تھے دیکھنا یہ ہے کچھ سوشل سکلز ہوں کیا سوشل سکلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیںordeOncerflower صرف ایک占اد میں ہم ہر دیکھتے ہیں ہر دیکھتے ہیں اس کا ملنا جلنا دیکھنا اور اٹھنا بیٹھنا یہ چیزیں اور پھر یہ ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا یہ شامل ہے کمیونیکیشن جو ہے اس میں پھر یہ ہے کہ لینگویج بھی ہے جیسٹرز بھی ہیں اور پھر یہ ہے کہ دوسرے یعنی لوگوں سے جگہوں پہ جا کے دیکھنا چیزوں کو اور غور سے دیکھنا ان کے وجود سے متاثر ہونا ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا یا انجوائے کرنا یہ ساری چیزیں سوشل انٹریکشن کا حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وربل اور کچھ نان وربل انٹریکشنز ہیں جس میں ہم جیسٹرز دے رہے ہوتے ہیں جس میں ہم ان کے کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کچھ الفاظ سن رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کچھ جواب دے رہے ہیں تو یہ ایسے یعنی سپیچ کے انداز میں جیسٹر کے انداز میں یا فیسیل ایکسپریشن کے انداز میں ہم چیزوں کو ایکسجینج کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں جو مزید بات شامل ہے کہ we are also going to share اور sharing میں یہ ہے کہ willingness ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ہیں یعنی ہم کچھ آئیڈیا شیئر کر رہے ہیں ہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں along with the friends یا پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جس کے اندر ہم موجود ہیں تو we are more interactive اور اپنے ان friends کو اپنے قریب رکھنے کے لیے ان کے اچھے جہست لینے کے لیے ان کی appreciation لینے کے لیے kids are well trained that they are to share their things اور ان کو اپنی چیزیں دیں اور ان کی دوسروں کی چیزیں اس طرح سے استعمال کریں کہ وہ ان کے بعد میں اپنے بھی استعمال کے قابل دیں اس میں جو cooperation کا ایک انصر ہے that is also very needed to understand cooperation کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو help کرنا دوسرے کو encourage کرنا دوسرے کے اس طرح سے مدد کرنا جو اپنا task perform کر سکے اور بعض اوقات جی ہوتا ہے کہ ہم ایک goal کے لیے مل کر effort کر رہے ہوتے ہیں اور یہ social skill کے بڑا ضروری ہے کہ ہم کسی بھی task کو اگر jointly forwarding things تو اس میں زیادہ success ہے اس میں زیادہ یعنی comfort ہے اور اس میں بچے جوانا آپس میں interact بھی کرتے ہیں اور وہ بور نہیں ہوتے ان کے اندر energy جوانا وہ double up ہو جاتی ہیں اور اس میں cooperation کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ we give them directions that how to cooperate کون کون سی باتوں میں وہ آپس میں share کریں اور وہ کون کون سے ایسے task ہیں جس میں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کی help کر سکتے ہیں بعض اوقات بچوں میں یہ trend پایا جاتا ہے کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ کام وہ اپنی بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں کچھ کام وہ اپنی اس طرح سے دلچسپی سے نہیں کرتے ہیں اور کچھ contribute کرتے ہیں کچھ یعنی صرف participate کرتے ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ وہ دوسروں کی help کر رہے ہوتے ہیں یہ تینوں طرح کی category سے جس میں وہ interact کر سکتے ہیں اس میں ایک اہم بات کہ rather they are listening others اور یہ ایک ایسی خوبی ہے اور this is part of social skill how they are listening others it's very important because whatever they are listening they will act upon those instructions whatever they listen اور if they are not listening تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they are not properly ready to act to interact اور پھر اس کا جواب بھی اس کو اس طرح سے نہیں ملے گا اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں helpful ثابت ہوتی ہیں اور کون سی چیزوں کو انہیں لے کے آگے بڑھنا ہے ایسی چیزیں ایسی communication جو healthy جو ان کو transform کرے ایسی skills جس میں وہ سیکھیں جس میں وہ آپ نے آپ کو اپنی qualities کو share کریں اپنے انٹریسٹ کو share کریں اپنے انٹریسٹ کو boost up کریں اور اس دران وہ اپنے آپ کو ensure کرتے ہیں کہ they are very successful person and they are interacting in the group اور group interaction کے لیے اور پھر society کے اندر رہنے کے لیے social skills بچوں کو ensure کہ وہ اپنی جو باقی academic skills ان کو بھی پروان چڑھائیں اور اس میں پھر یہ ہے کہ social skills کے ذریعے وہ academic activities کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور academic activities ان کی اسی طرح یعنی ان کی social skills کے ساتھ connected ہے اور these are very helpful to understanding the situation of interaction and communication better communication thank you very much for listening